سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ سو فیصد اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آئیر ویدک دوا ساتھ ہی موٹا پا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے علماء اکرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرہ موقع مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں چوکو اسٹار آلہ کالٹی کے امدہ لذیذ چاکلٹس علماء حخاص اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع چوکو اسٹار آرہ آباد مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں پریوار یوجن کی بات اور جنسنگیہ اس تریکرن کی بات کرتے ہیں تمہیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہوگا کہ جنسنگیہ بنیانتن کا کارکرم سپاوتا پروک آگے بڑھے لیکن جنسانگی کی اسنتونن کی سکتی بھی نہ پیدا ہونے پائے ایسا نہیں کہ کسی ورگ کی آوادی بڑھنے کی سپیٹ ان کا پریسط جاتا ہو اور کچھ جو بھول نوازی ہوں ان لوگوں کی آوادی کے اس تریکرن میں ہم لوگ جاگروپتا کے ماتیم سے انفورسمنٹ کے ماتیم سے اس کو نمکت کر کے جنسنگیہ سنتونن کی سکتی بھی پیدا کریں اور یہاں ایک چنٹا کا وصح ہے ہر ایک اس دیش کے لئے جہاں پہ جنسنگیہ سنتونن کی سکتی پیدا ہوتی ہے جنسانگی کیا سنتونن کی سکتی پیدا ہوتی ہے ریلیچیس ڈیموکریٹی پر اس کا بطری قصر پڑتا ہے پھر وہاں پر ایک سمیے کے بعد عویبستہ اور عراجتہ جنگ لینے لگتی ہے اور اس لئے جب ہم لوگ جنسنگیہ سنتونن کی بات کریں تو سمان روح سے سماج میں پتیک، جاتی، مات، مجھب، چیتر، بھاسا ان سب سے اوپر اٹھ کر کے سمان روح سے جاگروٹا کے بیاپک کارکرم کو اس کے ساتھ جوڑے جانے کی اوشکتہ ہے اتھر پردیش کے مکہ منتری نے ایک شبت کا استعمال کیا مول نوازی اتھر پردیش کے مکہ منتری کو سب سے پہلے بحیثیتی مکہ منتری ان کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا نہ ان کو ضرورت تھی کیا مطلب ہے مول نوازی کا کیا اتھر پردیش کا مسلمان مول نوازی نہیں ہے اور اگر مول نوازی اگر کوئی اس دیش میں ہے تو وہ ہے ڈریویڈین لوگ اور آدھی واسی لوگ نمبر ون نہ اویسی مول نوازی ہے پھر اگر نہ ہو یوگی دیتا مول نوازی ہے پھر ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ اتھر پردیش میں جو ٹی ای ف آر ریٹ ہے وہ دوہزار پندرہ سولہ میں ٹو پوائنٹ سکس تھا جو اب گر کر ٹو پوائنٹ تری ہو چکا ہے ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھارت میں جو مسلمانوں کا ٹی ای ف آر ریٹ ہے وہ کتنا ہے وہ گرا نہیں گرا نیشنل فیملی ہیل سروے میں بتا رہے گرا ہے وہ بہت گرا ہے وہ وہ نہیں بتاتے اور صرف ڈرانے کا کام بھیک بھارت میں جو ٹی ای ف آر ریٹ ہے بھارت کے مسلمانوں کا وہ ٹو پوائنٹ تری ہے اتھر پردیش میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا جو ٹی ای ف آر ریٹ اتھر پردیش میں گرا ہے وہ بھی کافی گرا ہے اس کو بات ہی نہیں کرتے اتھر پردیش میں جو پرابلم ہے وہ ویسٹڈ چلڈرن کا ہے ویسٹڈ چلڈرن اتھر پردیش میں آپ دیکھ لیجئے سکس پرسنٹ سے سیونٹ پوائنٹ تری پرسنٹ ہو چکے ہیں ارے مکہ منتری بتاؤ نہ کہ ٹو پوائنٹ سیونٹ تھا ٹو ٹی ای ف آر ریٹ یو پی میں اب گر کر ٹو پوائنٹ فور ہوا ہے اور پورے دیش میں مسلمانوں کا ٹی ای ف آر ریٹ ٹو پوائنٹ سکس سے ٹو پوائنٹ تری ہوا ہے پورے دیش میں سب سے زیادہ اگر کوئی کانٹرسپٹیو استعمال کرتا ہے تو مسلمان ہیں وہ این ای ف اچ ایس کہتا ہے اس پر بھی آپ بات نہیں کرتے اور اتر پردیش میں پاپولیشن سٹیبلائز ہوگا ڈیزائیڈ فٹیلیٹی ریٹ دوہزار چھبیس تک ہو چاہے گا مکہ منتری کو بولنا چاہیے سب باتیں یہ وہ جان کر بھی صرف مسلمانوں کے تعلق سے خوف پیدا کرنا یہ ان کا منچور مقصد